السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو پتر بروز گول کے جامع محجید قاضی صاحب کے سامنے جو بلکل بروز گول کے درمیان میں یہ پڑا ہے اس کی دو تین بار کوئی بلاسٹنگ ہوئی ہے تھوڑے سے پیس اس کے الگ ہوئے ہیں مگر ان کو بھی ہٹایا نہیں کیا ہے تو اسی لئے اس کی میں دوبارہ آپ سب کے سامنے اس کی تصویر آپ کو دکھنا چاہتا ہوں یہ اوپر کے کم گھر جو ہیں یہ بھی خطرے میں ہیں یہ سامنے زیرہ تعمیر مسجد ہے یہ بھی خطرے میں ہیں اور اس کا میں نے ایک دفعہ ریپورٹنگ کی تھی تو اگر اس پتر کو اس سیزن میں نہیں ٹوڑا گیا تو گرمیوں کے موسم میں اگر کوئی سلاب آیا کوئی برساتی نالا بہ گیا تو پھر سلابی نالا سلابی پانی جو ہے وہ یہاں پہ اسی پتر میں روک کر اس طرف کے گھروں کے لیے بھی اور اس طرف کے اس زیرہ تعمیر مسجد کے لیے بھی یہ خطرہ ہوگا تو اس کا میں دوبارہ آپ ساب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایریگیشن ہمارا ڈپیٹی کمیشنر ہمارے ڈی 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 اے میں والے ہمارے جو پی ڈی 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 ڈے ان چیزوں کو سب سے پہلے پی ایم پی جو کرتے ہیں پی پیریشن تو اس کی حفاظت کے لیے اس کو مکمل توڑنے کے لیے بے غیر وقت گزارے اس پر کوئی میرے خیال میں چتانس کارس والوں کو میں اپیل کروں گا پولیس والوں کو اپیل کروں گا ڈیپیٹی کمیشنر صاحب کو خصوصی اپیل کرتا ہوں کہ اس پتر کو توڑنے کے لیے زیادہ زیادہ دو تین گھنٹے میں ایک مشین لگ جائے کوئی اسکویٹر آ جائے تو اس کو توڑ توڑ کر پانی کے راستے کو آزاد کیا جا سکتا ہے ورنہ ان گھروں کے لیے خطرہ ہے یہ سامنے کا اعتگاہ بھی ہے افتر گھر بھی ہیں غریبوں کے اور یہ اللہ کا گھر بھی جو نیا زیادہ تعمیر ہے یہ بھی خطرے میں ہیں تو یہی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے انعیت الاسیر ابھی بروز سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بہت بہت شکریہ السلام علیکم